یہاں خون کے اوپر چل رہا ہے اچھا جی وہ باچ ہے تو اس کی بیٹی ہے نواز شریف باچ ہے اس کا دوسرا بیٹا ہے وہ ایک وہ چھٹکو شزادہ ایک طرف وہ حمزہ شریف ہے ادھر ایک ایک یہ ہے یہ سارے شزادہ پر نوائی ہیں ان کی کیا کوئی ایک اب بھر ان کی کالفیکیشن کیا ہے کیا کیا انہوں نے کوئی انہوں نے کوئی مارکے مارے ہیں کہ کیا پولیس کھڑی ہے وہ سلوک کر رہا ہے کوئی لوگ آ رہے ہیں کوئی شور مچا کیا چیز ہے کریمرل انویسٹگیشن ہو رہی ہے مجرم ہیں ملزم ہیں اور جب آپ اس طرح کرتے ہیں معاشرے میں میرٹ ختم کر دیتے ہیں قانون کی بالا دستی ختم کر دیتے ہیں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے آپ کو کوئی باہر سے کسی باہر سے ملک کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسی معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جب اس طرح آپ قتل عام کریں میرٹ کی اور جب آپ کے جناب آپ شہزادی اور شہزادیہ بنا دیں سارے یہاں کمال پہ ہے ادھر ولی خان ہے اس کی ساری فیملی بادشاہ بنی ہوئی ہے کے پی میں ان کے بچے پھر ان کے بچے ان کے بچے ادھر وہاں آسل زرداری ہے اس کے بچے تیار ہیں یعنی یہ کونسی جمہوریت ہے جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا جمہوریت میں میرٹ ہوتی ہے ہم نے ساری زندگی مغرب میں دیکھے ہیں پرائیم منسٹر کے بچے پھر رہا ہوتے ہیں آپ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ان کو آپ کو یہی نہیں پتا کہ پرائیم منسٹر کے بچے ہیں کون یہ جو آپ یہ یہ تو خیر اوباما کی تو میں بات نہیں کرتا لیکن اس سے پہلے جو آئے ہیں ان کے بچوں کو کوئی جانتا تھا کسی کو بھی نہیں پتا تھا تو یہ جو سارا یہاں یہ سارے شہزادے بنے ہوئے ہیں بزنسز یہ کر رہے ہیں پیسے یہ بنا رہے ہیں چوری یہ کر رہے ہیں باہر ان کے اربعہ روپے کے گھر ہیں وہ حسن شریف کہتا ہے جی مجھے کیوں بلا لیا حسن شریف آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ چھ سات سال پہلے ایک سٹوڈنٹ تھے یا دس سال پہلے اور آج آپ ساڑھے چھ اربعہ روپے کے گھر میں رہتے ہیں تو ہم یہ پوچھ نہیں سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا ادھرے ساگڈار کے بیٹے اربعہ پتی ہیں بیس بیس اربعہ کی بلڈنگز ہیں ان کی وہ ڈیڈ ڈیڈ ارب کے گھر میں رہ رہا ہے وہ ساگڈار بیس پچیس سال پہلے سکوٹر پہ پھر رہا تھا کدھر سے آیا پیسہ ہم پیسے کا پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ظلم ہو گیا ہے یہ بڑی کوئی قربانی دے رہے ہیں جی ایٹی میں جا کے اس لیے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں جس ملک میں میرٹ میرٹ کا مطلب ہوتا ہے انصاف انصاف میرٹ پانی دے رہے ہیں جی ایٹی میں جا کے اس لیے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں جس ملک میں میرٹ میرٹ کا مطلب ہوتا ہے انصاف یہ والے تھوڑے کر رہے ہیں انصاف میرٹ ہوتی آئی چھوڑ دا چھوڑ دا چھوڑ دا پرویس ہڈک صاحب آپ کو میں پھر کیٹی کی حکومت مجھے پیغام آیا کہ جی آپ کو نوکری مل گئی ہے یہ ہے میرٹ یہ نہیں کہ سفارشی رشتہ داروں کو آپ ڈال رہے ہیں یہ نہیں کہ پیسے لے کے بھردیاں کروا رہے ہیں جتنا معاشرے میں ہم انشاءاللہ میرٹ لے کے آئیں گے اتنا معاشرہ اوپر جائے گا اتنی ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی جتنا یونیورسٹیز کے اندر میرٹ کے اوپر سیلیکشنز ہوں گی جو مجھے افسوس ہے کہ نہیں ہوئی تباہ ہوئی ہوئی ہیں یونیورسٹیز ابھی یہ جو ولی خان یونیورسٹی کی رپورٹ آ رہی ہے یہ مشال خان کے کیس کے اوپر پتہ چلا ہے کہ وہاں سارے سیاسی بھردیاں ہوئی ہوئی تھی لوگوں کی اور وہ بچارے مشال خان کو کوئی اس لیے نہیں مارا کہ اس نے کوئی غلط بات کی ہے اس لیے مارا کہ وہ یونیورسٹی کو کوئسن کر رہا تھا کہ آپ نے کیوں غلط بھردیاں کی اس لیے وہ اسے قتل کر دیا تو یہ کیوں ہوا ہے کہ سارے انہیں مل ملاقب سیاسی بھردیاں کی ہوئی تھی ہم نے انشاءاللہ ہماری مشن ہے کہ یہ ہے تحریک انصاف کی ہماری مشن ہے کہ انصاف کا مطلب میرٹ انشاءاللہ جب اس ملک میں میرٹ آئے گا یہ ملک آگے سے آگے نکل جائے گا اس کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا یہ ملک میں ایک زمانے میں بہتر میرٹ تھی ہم جب بڑے ہو رہے تھے سکسٹیز میں یہ ملک بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا پھر بھی میرٹ کا اتنا نہیں تھا لیکن اس سے تو بہت بہتر میرٹ کا نظام تھا جس دن ہم نے واپس میرٹ لے کیا ہے جو اور انشاءاللہ یہ آپ کی یونیورسٹیز میں آئیں گی آپ دیکھیں گے کہ یہاں اتنے اللہ نے ٹیلنٹ دیا اس ملک کو یہ جب ٹیلنٹ اوپر آئے گا یہ ملک کو بھی انشاءاللہ اوپر لے جائے گا شکریہ ریک انصاف کے چیرمن امران خان چترال میں موجود جہاں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا ان کا کہنا ہے کہ میرٹ ختم کر دیں گے تو شہزادے اور شہزادیاں جنہیں وہ آئیں گے بیس سال پہلے اس ہارڈا سکوٹر پہ تھے اور آج ان کے بچے کیسے ارپتی بن گئے